اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں یہاں میں بنا رہی ہوں ملے کڑھائی اور اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں میں نے ہرہ دھنیا ہریمٹ پساوہ کھوپرا اور بادام لے لی ہیں ساتھی اس میں پسیم مرچیں ہلری پساوہ دھنیا پساوہ زیرہ کالی مرچیں اور تھوڑا سا گرم مسالہ ساتھی اس میں ساتھ سمانی کاف سےBL نہ لی ہیں اپ دھائی Great اور یہ میں نے مسالہ اسے لوگ بے مرچیں گرمپ کرنے کا اس جنس میں موڑے مرچیں گرمپ کرنا یہ ہے یہاں میں نے آئیل ڈال لیا تھا اور ساتھی جو میں نے پیاس یہاں پہ پیسی ہوئی تھی وہ میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور اس کو میں اتنا مناؤں گی کہ اس کا پیاس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے یہ سے سے وائٹ وائٹ لگ رہی ہے یہ تھوڑی براؤنش ہو جائے اور ہم اس کو اتنا کوک کریں گے بس یہ یہاں پہ ہلکی براؤن براؤن سی ہو گئی ہے جو آپ کو گلابی گلابی سی دکھ رہی تھی پیاس وہ اب ہلکی براؤنش پہ آگئی ہے ساتھی میں نے یہاں پہ دیڑکی لوگ چکن لی تھی اور وہ چکن میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھی میں اس کو تھوڑا سا میں اس میں ایک دو منٹ کے لیے اسی میں فرائی کروں گی اور ساتھی میں اس کے اندر لسن ادرک ڈال دوں گی میرے چھوٹے سپون تھے لسن ادرک کے تو میں نے اس کے چھوٹے کے چار چمبر ڈالنے لسن ادرک مکس تھا میں نے پیسا ہوا تھا رکھا پیسا ہوا تو میں وہ ساتھی یوز کر رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو چاپ کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں لسن ہو یاد رکھو اس سے بھی اچھا فلیور آتا ہے تازہ 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 جب میں اس کو ہم پیسٹ بنا کے استعمال کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ اچھا لگتا ہے اچھا میرے پاس رکھا ہوا تھا تو میں نے نہیں گرینڈ کیا اور میں نے اسی کو اس میں ہی ایٹ کر دیا اب میں اس کے اندر ڈال گے اس کو بھی میں دو تین منٹ کے لیے اس کو فرائے کروں گی کہ چکن جو اچھے سے وائٹ ہو جائے اور سارا اس کے اندر جو لسن ادرک کا ذائقہ ہے جو ہوا ہے بلکل اس کے اندر رج بس جائے بس اس کو میں تھوڑے سی در پکاؤں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پوری وائٹ ہو چکی ہے اب میں ساتھ ہی اس کے اندر جو میں نے مسالے لیے تھے پساوی مرچے پساوی دھنیا پساوی مرچے اور حلدی گرم مسالہ کالی مرچے اور نمک ہز بھی ضرورت جو آپ کے گھر والے یوز کرتے ہیں جتنا آپ لوگوں کو پسند ہے آپ اتنا کم زیادہ کر سکتے ہیں بس ساتھی میں اس کے اندر مکس کر لوں گی اچھے سے اور اس کو مکس کر کے بس میں اس کو بھی دو تین منٹ تک اس کے اندر اس کو پکاؤں گی دھک کے تاکہ اس کے اندر جتنا مسالہ اچھے سے اس کے اندر ایڈ ہو جائے اور اس کا فلیور الگ سے ہے اور ساتھی جو میں نے اس کے ساتھی مسالہ جو پیسہ تھا دھائی کے ساتھ ہردھنیا ہری مرچے پیساوہ کھوپرا اور بادام مرزی ہے بادام بھی لے سکتے ہیں آپ کاجو بھی لے سکتے ہیں اور میں نے جو بادام لیے تھے چار پانچ لیے تھے چھے پانچ چھے ایسی لیے تھے ہری مرچے پانچ لی تھی ہردھنیا کی ایک گڑی لی لی تھی چاہیں تو اس کو ایک مٹھی یا ایک مطلب ایک کب ڈال سکتے ہیں ہردھنیا کی پر میں نے ایک گڑی لی تھی کیونکہ میں اپا دیڑھ کلو چکن تھی تو دیڑھ کلو چکن کی حساب سے میں نے سارا سامان استعمال کیا تھا اسی کے حساب سے میں نے مسالے ڈال لیتے ہیں آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں مگر بادام پستے اور مطلب کاجو اور پستے وغیرہ اگر آپ یوز کریں تو اس میں جانا زیادہ اچھا رت ہے اور میں پستے بادام اور کاجو تو بس یہاں پہ دیکھیں اچھے سے یہ کک ہو گیا سارا مسالے اس کے اندر ایٹ ہونے کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فلیور اس کا کلر اور بہت ہی اچھا بنا تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں گا مگلائی کڑھائی اور اس کو مگلائی ہنڈی بھی کہہ سکتے ہیں آپ بونلس آپ چاہے تو بنا بھی سکتے ہیں میں نے بونلس کے ساتھ ہی استعمال کریے اس کے ساتھ اس کی چکن اور کافی اچھا لگ رہا اچھا بنا اور گھر کے مسالوں کے ساتھ بہت ایزلی ہے زیادہ مسالے اس میں تیوز نہیں ہوتے آپ چاہیں کیونکہ چکن کے حساب سے آپ اتنے ہی مسالے ڈالتے ہیں میں نے اس کے اندر ہری میں ڈال دی تھی اور اس کو تھوڑا دم پہ رکھ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بس میں نے جل جل دی ویڈیو میں نے بس لے لی تھی میں نے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ کھانا نکل گئتا میں لینا بھول گئتی امید کرتی آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی یوں ہی مجھے سپورٹ کریں لائک کریں اسلام علیکم